بسم اللہ الرحمن الرحیم والے نمائندوں کے اجلاس کے حوالے سے پڑھیں گے دوسرا ٹاپک کابینہ مشن پلان یا کابینٹ مشن پلان اور تیسرا ہے عبوری حکومت کی تشکیل اس سے پہلے آپ لوگوں نے انیس سو پینتالیس چیائلیس کے عام انتحابات کے حوالے سے پڑھا تھا لاسٹ ٹاپک ہمارا وہ تھا اس میں مسلم لیگ کے لیے جتنے مختص نشستے تھی صوبائی میں سے تو وہ چار سو پچارویں کل نشستے تھی جس میں چار سو انتالیس وہ مسلم لیگ نے جیتی تھی اور تیس نشستے کل تیس سو نشستے تھی اور سو میں سے تیس وہ مسلم لیگ کے لیے یا مسلمانوں کے لیے تھی جو کہ تیس کے تیس انہوں نے جیتی تھی آج کے ٹاپک میں مجالس کانونساز کے منتحب نمائندوں کا اجلاس یہ ہے یہ خصوصا مسلم لیگ کے وہ نمائندے جو انتحابات میں منتحب ہوئے تھے تقریباً پانچ سو سے زائد ارکان نے اس اجلاس میں شرکت کی اجلاس کا مین مقصد آنے والے وقت میں عبوری حکومت کا قیام اور پاکستان کے حصول یا تقسیم ہندوستان کا مقصد اپنے نمائندوں پر واضح کرنا تھا تو مجالس کانونساز میں حسین شہید سہروردی نے پاکستان کی تشکیل کے حوالے سے برپور تقریر کی اور تقریر میں پاکستان کے مسلم اکثریتی علاقے جو آج کل موجودہ پاکستان ہے اس وقت وہ مغربی پاکستان کہلاتے تھے تو اس میں پنجاب سن بلوچستان اور صوبہ سرحد یعنی کے پی کے موجودہ ہماری جبکہ مشرق میں بندی میں یہ تھی کہ چہ وزارہ وہ کانگرس سے ہوں گے پانچ وزارہ وہ مسلم لیگ سے ہوں گے جبکہ تین وہ اقلیت ہوں گے یہ تو ہوں گی ہندوستانی کابینہ یا ہندوستان کی کابینہ یہ وزارہ ہوں گے وزارہ کی تعداد کچھ اس ترتیب سے ہوں گی اچھا مزید اس کے ساتھ کیا کیا کہ کابینہ مشن پلان میں دو مدتیں رکھی ایک قلیل المیاد اور دوسرا طویل المیاد یعنی کلیل مطلب کم مدت شار طرم پالیسی اور لانگ طرم پالیسی شار طرم پالیسی میں عبوری حکومت یہ ان کا پارمولہ تھا جبکہ طویل المیاد میں انہوں نے پارمولہ تھے کیا گروپ اے بی سی اچھا جی انہوں نے کہا تھا کہ پہلی پورسط میں ہم عبوری حکومت کا قیام کریں گے دونوں پارٹیاں مل کر خوشہ سلوبی کے ساتھ عبوری حکومت قائم کریں گے اور اس کو چلانے کی کوشش کریں گے اس میں کانگریس کے چھ وزراء ہوں گے مسلمی کے پانچ اور اقلیتوں کے تین وزراء پر مشتمل یہ کابینہ ہوگی اور عبوری حکومت کا قیام ہوگا اچھا عبوری حکومت کے قیام کے ساتھ ہی انہوں نے یہ شرائط رکھ دی کہ ہم جو پلیننگ کر رہے ہیں جس طرح کی منصوب بندی ہم نے کی اور جو آپ کو بتا رہے ہیں اگر اس کو ماننے سے کسی بھی پارٹی نے انکار کیا تو ہم دوسری پارٹی کو دعوت دیں گے اور اس پارٹی کو کابینہ سے نکالیں گے مطلب کہ اگر کسی وجہ سے مسلم لیگ نے عبوری حکومت میں بغدر مچا دی کوئی افراتفری کی اور اس کو حراب کرنے کی کوشش کی عبوری حکومت کو تو ہم کانگریس کو پھر دعوت دیں گے کہ آؤ اور اکیرے اس پورے ہندوستان یا برسہیر کی حکومت کو سنبھالو اور اگر کانگریس نے اس طرح کوئی گل بڑھ کی اور حکومت کو حراب کرنے کی کوشش کی تو کانگریس وہ ایک سائٹ پر ہوگی اور ہم مسلم لیگ کو اکیلے دعوت دیں گے کہ وہ پورے برسہیر کی حکومت کو سنبھالیں تو اس پر قائدی آزم پھر وہ راضی ہو گئے تھے تو اس عبوری حکومت کے بعد گروپسی ہوگا اگر یہ چیز ناکام ہو گئی کسی وجہ سے تو پھر ہم آئیں گے سیکنڈ سٹیپ کی طرف جو کہ لانگ ٹرم پالیسی ہے طویل المیاد اس میں گروپ اے بی اور سی یہ گروپ اے میں ہندو اکثریتی علاقے ہوں گے گروپ بی میں مسلم اکثریتی علاقے گروپ سی میں بھی مسلم اکثریتی علاقے لیکن یہ آسام اور بنگال یہ مشرق کی طرف اور یہ مسلم اکثریتی علاقے مغرب کی طرف جو کہ موجودہ پاکستان ہے ان علاقوں کی نشاندہی کی اور اس کو تین گروپ میں تقسیم کیا کہ بوری حکومت کے بعد ہم ہندوستان کی تقسیم کچھ اس طرح سے کریں گے اس پار مولے کے تحت کریں گے تو قیدی آزم اس پر راضی ہو گئے اور انگریز حکومت کو وائسرائے کو ان کے شرائط یاد دلائے کہ ہم ان شرائط پر بوری حکومت میں بیٹھنے کے لئے راضی ہیں آزم اس کے بعد یہاں تک یہ کابینہ مشن پلان کا ٹاپک ہے اس میں اگرچہ پھر نہرو بیاتا ہے اور ان کو یہ تمام تر پیس لے وہ نامنظور تھے پھر جب انیس سو چیالیس میں جولائی انیس سو چیالیس میں جب وہ کانگریس کی طرف سے صدر بنے تھے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہماری حکومت ہوگی اور ہم اس میں اپنی مرضی کے مطابق آئین میں تبدیل کر سکیں گے اور اس میں پاکستان کا جو مطالبہ ہے وہ سر سے نکال دیں گے اس سے تو اس خوش پیمی میں مبتلا ہو کر نیرو نے بھی اس کو تسلیم کیا ان شرائط کو اچھا اس کے بعد باقائدہ اس شرائط کے بعد عبوری حکومت کی طرف آتے ہیں عبوری حکومت میں کابینہ کچھ ان وزراء پر مشتمل کمیٹی نے تشکیل دی حکومت بنائی حکومت میں مسلم لیگ کی طرف سے وزیر حزانہ وہ لیاکت علیخان کو منتحب کیا گیا وزیر حزانہ کا اغداء یہ مسلم لیگ کے لیاکت علیخان کو دیا گیا لیاکت علیخان کے حصے میں یا مسلم لیگ کے حصے میں یہ انتہائی اہم اغداء تھا جو ان کے ہاتھ میں آیا اچھا لیاکت لیاکت ریخان نے جب ملک کا آخری بجٹ وہ بنا رہے تھے آخری لفظ میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ چیانیس میں یہ عبوری حکومت کا قیام تھا اور سنتالیس میں پھر پاکستان کا قیام ہوا تھا مطلب کہ یہ تقریباً سال کم و بیش یہ عبوری حکومت چلی تھی اور پھر وہ ختم ہو گئی ختم ہونے کے وجہات وہ ہم یہاں پر واضح کر دیں گے لیاکت ریخان نے جب ملک کا آخری بجٹ تیار کیا تو اس میں کانگریس کے بلکہ انہوں نے تقریباً تمام کاروباری حضرات پر ٹیکس لگائے ٹیکس آئد کرنے کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جب ٹیکس لگا تو پہلے تو کانگریسی لیڈروں کو اتنا غم و فکر نہ تھا کہ چلو ٹیکس آئد ہو گیا ہم پہ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ہمارے ہاتھوں میں ہیں حکومت ہمارے ہاتھوں میں ہیں لیکن پھر لیاکت لیوحان نے ٹیکس لگانے کے ساتھ تحقیقات کمیٹی کا بھی تشکیل کیا کہ یہ کمیٹی ہمیں وہ ریپورٹ دے گی کہ جو لوگ ٹیکس آدھا نہیں کرتے ہم کا تعلق مسلم لیگ سے ہو یا کانگریس سے تو پھر اس پر کانگریسی لیڈروں نے واویلہ مچا دیا کہ اب تو باقاعدہ اسمبلی میں ہماری ریپورٹنگ ہوگی ہمارے نام سامنے آئیں گے کہ یہ لوگ جو ملک بنانے کا دعویٰ کر رہے تھے اور غربت نٹانے کا دعویٰ کر رہے تھے خود ہی لوگ ٹیکس آدھا نہیں کرتے تو اسی کو بہانہ بنا کر انہوں نے واویلہ مچا دیا اور عبوری حکومت کا خاتمہ اسی بات پر ہوا پھر قیدیاظم نے لارڈ ویول کو اپنے شرائط بھی یاد دلائی کہ آپ لوگوں نے تو یہ شرائط لگائی تھی کہ اگر ہمارے عبوری حکومت میں کوئی شرط ماننے سے انکار کرتا ہے تو ہم دوسری پارٹی کو سامنے لائیں گے اور ان کو پوری ہندوستان کی حکومت چلانے کی دعوت دیں گے تو اب جبکہ کانگریس پیچھے ہٹ گئی تو آپ مسلمی کو حکومت حوالہ کرتے تو برطان حکومت تو ایسا کرنے والی نہیں تھی تو اس کے ساتھ پھر دوسرا آپشن نہیں تھا عبوری حکومت وہ ناکام ہو گئی اور ناکام نہیں کے بعد انشاءاللہ پھر نیکس ٹاپک میں ہم پاکستان کی تشکیل کے حوالے سے پڑھیں گے کہ کس طرح بورڈر وہ تھی ہو گئے اور پاکستان کی تشکیل کے راستے ہم مور ہو گئے یا تک اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ ورسپ میں ہم ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تینک یو والسلام